لیکن صاف عمران خان کچھ ہی دیر میں خطاب کریں گے اور آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا عمران خان کی جانب سے سیکیورٹی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جلسے کی ہزاروں کی تعداد میں افراد جو ہیں وہ یہاں پر پاکستان زندہ بعد جلسے میں موجود ہیں اور عمران خان نے آج میڈیا سے گفتگو بھی کی ان کا کہنا تھا کہ رائیونڈ مارچ میں پاکستان بھر سے لوگوں کو بلاؤں گا یومی دفاع کے حوالے سے عمران خان نے پیغام دیا کہ یومی دفاع پر پاکستان کو متحد رہنے کی ضرورت ہے یہ لائیو مناظر ہیں جو آپ اپنی ٹیلیوین سکرین پر مظاہرہ کر سکتے ہیں نشتر پارک میں یہ جلسہ ہو رہا ہے جہاں پر اس وقت آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا جا رہا ہے کپتان کے کھلاری ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں کپتان کا انتظار کیا جا رہا ہے کپتان کچھ ہی دیر میں پاکستان زندہ باد جلسے سے خطاب کریں گے کراچی سے آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں نشتر پارک میں پاکستان زندہ باد جلسہ جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کچھ ہی دیر میں پاکستان زندہ باد جلسے سے خطاب کریں گے کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے پارٹی پرچموں کی بہار ہے اور آپ کو بتائیں کہ پارٹی کے حکمے اور عمران خان کے لیے نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے اور خواتین کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں عمران خان نے خصوصی طور پر سیکیورٹی انتظامات کا گزشتہ شب جائزہ لیا اور نشتر پارک میں اب یہ مناظر جو آپ دیکھ سکتے ہیں نشتر پارک سے لائیو مناظر ہیں جو آپ کو دکھا رہے ہیں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا جا رہا ہے کپتان جو ہے وہ پنڈال میں موجود ہیں اور وہ کارکنان سے خیطاب کریں گے ہم نے پارکارج سمید آہا کیا گا کارکنان چاہتوں ج زمجک نہیں سنجھگی ہم نہورٹی کھان کر رہے تھے اور نہورٹ نے ہم نے پارکستان ماڈ کا علام کیا تھا تو ہمارے کوئی کنزیر کردے گا نہیں تھا میں نے کنزیر کردے گا نہیں تھا اور تو ہمیں کنزیر کردے گا نہیں تھا تو کنزیر میں جب کنزیر میں کیا ہو جائے سلام کراچی آئیں لیکن جو زبان سلطاب اچھین نے پاکستان کے خلاف استعمال کی تب میں ایک خرص اور کیا کمیں کراچی ہوں گا میری کی ایوز میرے دوست میں بھی مجھے سراغ میں نے یہ بھی مجھے دارت نے 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 سیاری کے بھولائر قدم اچھیوں دھانا پڑتا ہے کہ جس طرح اچھین نے پاکستان کو مرتبات کے نائرے لگائے یہ ضروری تھا کہ میں کراچی کراچی آئوں اور کراچی کے لوگوں کو بھی بتاؤں جب کراچی میں امت سے مسائل ہوتے ہیں تو ہر سارے پاکستان کو اچھات آگے تو ان کی ہے تھوڑے بس میں فیسر کیا پھر بہت سیکھین نے مجھے کھاس کے لئے مہم تو بڑے بلیٹس ہیں کوئی سمیل پر پیدا ہوگا پھر بہت سیکھین آپ کو اور میں سارے آپ کو کاری سرگو کہنے جاتا ہمیں دیکھیں ایک جینے کا راج یہ ہے کہ مرنے کا خوف دن سے تکا لو کہ آپ جینے جانا چاہتے ہیں جو آدمی اپنے خوف کو خوش قابل نہیں پاتا آج تک دنیا جتا ہے اس پر کوئی بڑا کام کو نہیں کر سکا جو قوم خوف میں رہتی ہے وہ غلال بند رہتی ہے اور آپ پاکستانیوں اور کراچی کے لوگ خوف سورت ہے آپ ایک عزیل لوگ کراچی کراچی ایک عزیل شہر ہے اگر یہ جو خوف تاری کیا لیا تھا کراچی پہ جو آن سے تیم پچیس سال پہ یہ جو خوف آئی کیا لیا تھا اگر یہ خوف نہ ہوتا آج کراچی آج کراچی اسنا بڑا اسنا کچھ آج شہر ہوتا کراچی نہیں ہوتا پاکستان نہیں ہوتا تو سوہی اسنا بڑا سوہی نہ بندہ اگر یہ کراچی کے در اتشار نہ ہوتا اور ہم ہون سارے ساری سماشہ دیکھیں سوئی جب ایک لیشنل کا حضاب زیاد کراچی جو ایک محبیہ کا قبضہ کیا کتنے آن کی لوگوں کو بہت کا غلام بنا کے سارے ملک کو حضاب پیدا کراچی میں سوکم سارے ملک پیدا تو میں آج جاں سے کیونکہ آج دفنس ہے اور اس کی مل یہ دن جنا میں آپ سے بتا جاتا ہوں میں تیرا سا پہلے جب کہ ہندوستان سر جہوار پہ حمدہ کیا مجھے بھی وہ یاد ہے پہلے تو مجھے یاد ہے کہ ماما ہماری خلقوں ہم صرف بھائمار لگے جو جو رائے تھے ہم اپنے دھار کی خلق سے دیس سے دیس بان سماکے کے روش کی اور کھرکیا ہماری مجھے بھی یاد ہے اور مجھے ایک اور چیز یاد ہے کہ کبھی میں نے اپنی کون کو ایسے اکٹھا ہو دی 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 جو میرے اس کے پاس دیکھ ساری کون اکٹھی ہو سارے ایک بن گئے یہ دی چیز تیون سار کھول سار سب کا وہ یاد ہے جو ذرنا تھا تھا کہ سیس طرح کا جلسہ پاکستان میں تھا پھر میں انگرن کیا تھا ہر ساتھ کمور میں اور جب میں انگرنیس ساتھ کا تھا انگرن میں پیدا تھا تو مجھے یاد ہے کہ پاکستان ہمارے سے علیہ رہا ہوا میں آپ کو یقین در آتا ہوں آپ کے ساتھ رہے والوں کو کوشید نہ ہوگی کہ آپ زندہ رہی جو سے سکی پاکستانیوں کو جائے وہ پاکستان ہیں جیہاں میری طرح پاکستان سے بہت جو ہمیں دیپریشن کو سکیب ہوئی کہ ہمارا مل کی جا ہوں ہمارے مل کی جا ہوں دنیا کی سب سے بڑی مسلمان ہو چاہتے ہیں جیسے پاکستان دلاؤ کے لیکن جو ملک میں ایک دماغ کیا جو دیپریشن آیا پاکستان میں ہوں نہیں جاتا ہے درہا پاکستان سے آپ نے خودتہ ملک کیا آپ کوئی نے کہایا اور پھر ایک بار ساتھ سے تیس سال پہلے حندوستان سے جب ہم پاکستان آتے تھے کجب چھل کے اللہ تعدہ دنیا کی ملک سے ایک ہمیر پیٹ چھل کے ہمارے ملک سے 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 ملک سے موسیقی 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 انہیں یاد ہے کہ ہمارے جانتے گھر میں قیام کرتے ہیں جو حضرت کر کے آئے تھے ہندوستان سے پاکستان پیس پنجاب سے شاید ہی کوئی خاندان ہو جس کے لوگ مرے نہ ہوں اس حضرت میں جو تتیام ہوئی پنجاب کے بودے سے اُسر ہے انہیں یاد ہے ہم بڑے ہو رہے تھے شاید ہی کسی کو مجھے پہ جو بانتے گا آیا ہو جس کے ایکوں کے خاندان کے خاندان ہو گئے اور جس سے کتنے آنے دی لوگوں کو کئی سالوں تک شوق تھا ہم بڑے ہو رہے تھے اور ہمیں یاد ہے ہم نے جس سارے یاد کرتے ہیں کسی کے بھائیسی اور بھائیسی سے پہلے گئے ہی مالاپنوں کے سامنے مارے گئے تو ان لوگوں قدر رہی سالوں تک شوق تھے اور پھر جب پہلے کھٹی چلوں کی تو ملے ایک مہادر سکتا ہے زکرا نے ناف کورتا ہے زبانہ جامت عزید اکھانا خارتا ہے اس کے ساتھ کے رہا میں آپ کو اتین دراتوں پھر جارے پاکستانی کو بتانا چاہتا ہوں جب میں کیلئے تھا اور جب میں بھشکر پر جاتا تھا سب سے زیادہ لگتا تھا جاریتیا تھا اور پاکستان کی بھی خیلتا اس کو پہلتا پاکستانی موٹن میرے اس کو چévou کبھی پاکستانی منزلہ انجاتی دیشتائی ہندوستان منز leadership کم قر Krank sprite ہمارے پاکستان مکان Richards ہمارے پیسوکٹ زیدی ہمارے پیسوکٹ زیدی ہمارے پیسوکٹ زیدی کم قبل اینا Renee پیسوکٹ زیدی کہ بھیجنا ہونا تھا کہ پاکستان کو موقع ملا کہ ہندوستان میں سیچ لیتا پر اپنے میں یہ کی طرح جیتا ہے وہ جو میں بات کروزے سیریج اب وہ بڑا چاندہ جاب میچ پاکستان اور ہندوستان میں سرکے تھا لی سارے چیز کی جو بھیجنا ہونا تھا سیریج جا ہاں کی سیسا ہیتا بھیجنا ہونا تھا بھیجنا ہونا تھا وہ میچ ایسے اپنے پیچے جا رہا ہے ہم نے ہندوستان کی کیوں کا موقع کرنا تھا اور ہندوستان کے امپائروں کا موقع کرنا تھا اب وہ کیا رہا تھا کہ جایز میاندہ بات بیٹسن کے کیسے کھلٹک کرنا تھا اپیل ہوتی تھی اپائر نوڑوں کے لیتا تھا ہم نے اس کی شکل دیکھنا تھا جا رہا تھا جا رہا تھا آئیس کا آئیس کا مجھے اس کی شکل دیکھتے دیکھتے خوف آنا جنوب ہو گیا ایک قاتلوں کی شکل بن گی بستی مجھے خوف مانا شروع ہو گیا میں سوچ رہا تھا کہ کل کس نہ ہوگا پراکہ پاکستان پہ ہی جو ہندوستان نے سیری جیتا ہے لیکن جب میں نے اس کا شکل دیکھی تو مجھے خوف مانا شروع ہو گیا کہ یہ ہی نہ ہو اپنے دن کہ جب آپ جاوید مانتا ہے ہندوستان کے اپائے کو قتل کر دیا ہے تو میں نے اس کو یہ میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو بھولتا کہا تھا کہ وہ اپنے ہی نہیں کرتا تھا وہ اپائے کی طرف بھارتا تھا اور میں اس کو پاک کے بیچ میں سے کھڑا ہو جاتا تھا جب اس کا جاتا تھا تو میں نے ایک مہدن پر اپنے پاکستانی جو میرا ایکسپرینس ہے جان کی بازی لگا تھا جاتا تھا منہ کے لیے اس کیلئے محلو میں محلو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو بھولتا ہوں مہدن پر بھولتا ہوں شخص کو پاکستانی ہے آپ پاکستانی ہیں ہم سب کو بتا ہے کہ آپ پاکستانی کیلئے کسی جان دینے کے لیے ندمی ہیں اور آپ کی کبھی ماں صندے کے آپ اکینے ہیں عمران خان ہمیشہ آپ کے حفظ کیلئے پھڑا ہوگا آپ کے لیے موسیقی 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 غیر سیلسی کرنا پڑے گا اور میرے داری پڑے میں قرآتی کرو گو جب ہماری حکومتی پر پسکر باؤنی آئی پانچ سو پولیس والے تاریبان کی دیکھ سکرٹی میں مارے گئے سب سے زیادہ دیکھ سکرٹی پسکر باؤنی ہم نے پولیس کو غیر سیلس کیا ہم نے سکرون بیائیا کہ کوئی متازلت پولیس میں بھلکیوں میں نہیں ہوگی کوئی پوسٹنگ اور ٹرانسلر حکومت بلکل نہیں کرے گی چارہ بیتلا پولیس کرے گی ان کو ہم زندہ دار جھرائیں گے اور ان کو کام چیک کرے گا ہم نے جو زندیان کی زندہ دیکھا ہے پولکی پولیس کام کنین کے ہر دکار لوگوں کے نمائنے چیک کرے گے کہ پولیس دیکھ کام کرے گی ہے یہاں کی ساری زیادتی مطاعت لدفت ہکتے ہیں آج مجھے پخر ہے جو فکر فاقی قویر کے جس طرح ہم نے دیسل کرنے کا مقابلہ کیا جس کا دھرم بیٹے کی ہے میں دیکھا تھا کہ اے اینٹی کے اسفن جہاں ذری تقریب کر رہے ہیں اور پڑی ہماری سنسید کر رہے ہیں فکر فاقی قبر جی میں سوچا تھا کہ اسفن جہاں فاہن سا جب آپ کی اٹھو مجھ رہی تو آپ کو دبائی یا ملیشیا سے سکیو کر دیں گے آپ کو پڑی ہماری سنسید کر دیں گے وہ آپ کو پڑی ہماری سنسید کر دیں گے تو یہاں ہی دن مجھے جو زیر کا خوش ہوا میں آپ کو دیکھا نہیں ہے ابھی سرطان میں کو اٹیک ہوا میں دس سال سے ہسپتار میں آ رہا ہوں مریضوں کے پاس جب بوم اٹیک ہوتا ہے سرے پاکستان میں میں مریضوں کے پاس جاتا ہوں کس پاکستان میں مریضوں کے پاس جاتا ہوں بڑی کچھ ہوئی مجھے تہلی دفعہ یہ تہلی دفعہ میں میں دیکھا گیا کہ مریض جن کو جن کو شدت بھی ہوا ہوئے تھے پھر میں مجھے ایک ایک مریضوں نے کہا انہوں نے جس طرح جن کو شدت بھی ہوا کی پولیس کی ساری کی اور ساہاں کے اگر بہتی جان کی بازی نہ دیتے آج ہم زندہ نہ ہوتے اور مومن اور مومن جانا جاتا ہوں ہسپتال ہمیشہ میں یہ سوٹوں کے دیکھیں کہ جن کو اٹھا گیا بھی جن کو جب سوٹ کہنا پڑتا ہے دیکھنا نہیں جاتا ہے چاری ہمارے دکیر چینید ہوئے چینید ہوئے تو میں نے جب ہسپتال میں دن کو دیکھتا ہوں اس کو سکلیم تھی کہ وہاں سیکیورٹی نہیں تھی اور ہوتی تھی آپ کو ضد میں ہو جائے جائے ہوگے کسی کی بازوں نہیں ہے اس کو سکلیم ہوتی ہے ہمیں ہی چاند اگر یہ ہو جاتا ہے تو بہتر ہو جاتا ہے ہم شاید بات جاتے ہیں جس کے کوئی دوز چیز ہوتے ہیں یہ پہلی تفاہ تفاہ مجھے پہلے میں بھکیلوں کے پاس کیا تاہے پرسین بھائی تاہے پرسین بھائی آسوسیلیشن امتان اس نے جرازے تکین پیشتین کہتا ہے انہان خان اگر وہ قریصوارا خلقبون شاملیں گے تیجے پھاکتا نا اور اپنی قربانی کی امیدان ٹ٠٠ ٹرین مارے گے اس سے اپنی قربانی لے گے بیتارا اس سے داری سکرہ زحیدوں نے داری اس سے اس میرے پنچی ہوئے اس دیل کی تھی پھئی پھئی ہوتی انہان خاندر رسکل میاصھے دیں کیونکہ پولیس نے اپنی خلقی بہت دیتی ہے آپ پیدا پر کرے گئے آپ یا کراچی میں دیکھیں اور دیکھیں کیا حال ہے کسی کو پولیس میں سمان دی اور سلیس کو سمان کیا گیا یہاں کی مداخلت میں کہنے دیکھیں بھرکی ہیں جنوائیں میرے سمان کی تو کیسے پولیس لوگوں کو تحفظ دے سکتی اور جو مسیدہ بابر کا اپریشنٹ میں جو پولیس باروں نے حصہ دیا چند کلن کے ان پولیس باروں کو مارا گیا اس دن کے بعد پولیس کبھی بھی کراچی کے لوگوں کی حفاظتان کرتے ہیں اگر ہمیں چلاللہ اللہ محقہ دے گا یہاں کی پولیس کو گھر جاتے کریں گے میرے پر لے کے آئے گے یہی کراچی کی پولیس اپنین پڑھنے گی آپ کو ایرینوں کی نورت نہیں پڑھے گی اور ترسی چیز دوسری چیز بردیاتی نظام پڑھنے گے کراچی میں یہ جو بچے مسائل آپ کے ہیں یہ ساری بردیات میں حضورتے ہیں اب آپ کے ساتھیں جو بردیاتی نظام پکون ہو میں آیا جو پڑھا پہ سر میں یہ ایسے حضورت ہی نہیں ہیں پکون ہو میں بردیاتی بریش کانل ساگرےکش آئے ہیں پکون ہو میں چیز، 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 جویلوپٹ فنڈ جانے کی سجاب میں جانا ہے چواریس ارب روپیان سجاب کی نمائی لوگی پاس جانا ہے خلق کرنے کے لئے وہاں وہ نہیں ہو جانتا پکون ہو میں پڑھا پہ سر میں بردیاتی سر میں ہو رہا ہے سارے پڑھا پہ سر میں جوnde وجاتی سر میں بردیاتی فنڈ ہے پچ بردیاتی نظام در میں موسیقی 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 کپتان پاکستان زندہ بعد جلسے سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ متحدہ قائد نے جو زبان پاکستان کے خلاف استعمال کی اس کے بعد کراچی آنے کا فیصلہ کیا مقابلہ کرنا ہم سب کا آپ سب کا ہم سب کا ہم سب کا فرض ہے اور کرپشن تب ختم ہوگی جب ہم اپنے اداروں کو جو کرپشن سے ہمیں نجات حاصل کریں گے ان کو مضبوط کریں گے کونسا ادارہ نیپ کو مضبوط کریں گے ازاد کریں گے ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے ایسی سی پی کو ٹھیک کریں گے جب تک یہ ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے کرپشن ختم نہیں ہوگی اور یہ ادارے تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک پاکستان کا وزیراعظم نواز شریف رہے گا کیونکہ کرپ پرائم منسٹر کبھی اداروں کو ٹھیک نہیں ہونے دے گا کرنے کیلئے اداروں کو سوال کیا اور ادارے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہونے دے گا کیونکہ ادارے ٹھیک کو یہ کرنا دے گا اس لیے اس لیے ہم نے ہم نے اپنی لہوڑ پاکستان مارس کی اس کے پاس جبڑا کے نورنگ کیا کرتی ہے نواز شریف اداروں دے گا ہے اپنے تو دھرپاری رہے ہیں ایاز سادک سکیپر اس کو کہتا ہے کہ رامان کے در خلاف ہے تو بھی تو لیکن نواز شریف کے خلاف نہیں کرتی ہے نواز شریف نام کو کبھارا کرنا میں آیا ہے میرا سلام ہی نہیں ہے یعنی یہ سوڑو اب اگر ایک واقع ہوئی یہ ہے پاکستان کا مستہ ایک آنسی ملکہ پرانیس پر ہوگے کمٹی بلاد ہے باہر درمہ میں اپنے بچوں کے نام پہ وہ کمٹی ہر بول ایٹی لڑنے سرکاوپٹیز دیتی ہے ایک گے گا ساڑے شیئے حضر کے ڈھرنے رہتا ہے حضر شریف نہ وہ دلازم کا کسہ دنے سیاہا نہ اس نے اس کو پرٹیکٹ دیا نہ اس نے کانوی سوڑ پر 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 بے جاہا لیکن سپیکر تھا جو یہ نہیں مل جانا اور اس نے اس کی ریفرسی بیٹی لیسنس کس کی بھی امران خان کی امران خان وہ باہر درستان کی خود کے اکھاراں سال بار کمائی کی اور سرکاوپٹیز دیتی ہے سب کچھ بیٹ کے سارے سکتا ہے وہ آج کی کے خلاف ریفن پہتی ہیں اور جس نے آج کی کوئی بیٹی سے تردب آر دے گے کہ آپ اس کے خلاف دی ہوئی دیتی ہیں اس لیے آپ اس کیاں رضا آتا ہے کہ پرکستان کے لائے بلائے داپوں کو پڑھے نا کے ان کی حبابت کرتے ہیں اور جو امران سے کیا کرتے ہیں ہم کی پڑھے نا کے لائے آپ کو پڑھے نا کے لائے امسل کے یہ آم آنسی بھوکریں گھاتا ہوگا یہ دھرے کوئی نہیں بہت ہوتے ساہے پاکستان کی مرے میں آپ کو اس تاتھ وڑتا سوری مرے میں یہ لوگ کے پچھانے بھوڑ ہو جائیں گے صرف موکریں دلالا دیں یہ آپ سے مل کے مل کے پچھانے جو مل کے پچھانے 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 آپ سے رائے بیٹھانے ہم نے اس کو بتائیں گے یہ سمجھ سے کہ ہم نے اداعوں پر کام پھار ہی ہے تو ہم دو برزی کریں لوگارشی مل میں بتایا جاتا ہوں شاہد اران سکرہ سے زیادہ مرض بھولتا زیادہ تہلے بھولتا لیکن اس کا بھی بھولتا آگیا جب عوام سکرہ بیاداتی ہے تو شاہد عوام کی بھی خیانے کہا کہ رابی بھی 30-40 سال سردہ وہ بھی مل کے پچھانے وہ بھی سمجھ سے کہا کہ سلام حسین بھی یہ سمجھ سے کہا اندونیسیا کا ڈکٹیٹر سوہاتو ہی سوہاتو کو کسی پارٹی نے بھی پارٹ کیا نوہ جو انہوں نے یونیورسٹی سورنٹ سے نوہ جو ان خرکوں پہ نکل کے انہوں نے سوہاتو کو شکر تھی جو پاکستانیوں اگر یہ نوہ شکریر سمجھ جائے کہ صرف پاکستان کی اداروں کو سپنا کر رہے ہیں نہ ایس کی آب بولے گی نہ نیاب بولے گی الیکشن کمیشن جو پرانی الیکشن کمیشن جو پرانی الیکشن کمیشن جو اس کی اس کے بلان پر نئے الیکشن کمیشن جو آئے ہیں جس سے اپنی خیاری ہوئی ہے لیکن وہ مادی میں ہم سے دیکھا ہے پاکستانی قوم ہمیں سرکر پر نکلنا پڑے گا سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے لئے سرار نے سرکر کیا ہم نے سنیشن بھی یہاں ہماری سنیشن کہتا کہ یہ تو سنجیسہ ہی نہیں ہے میں سپریم کورٹ کنازب چٹھتا ہوں لیکن سپریم کورٹ سے تنوشتا ہوں کہ ہم نے یہ سنجیسہ نہیں ہے یعنی دنیا کے اندر نواز شیل کی شکل آئی ہے ان آٹھ سربراہوں میں جن کی پہنما کے اندر کنازب چٹھتی سپریم کورٹ میں ایک ملک کا پرائم مینسٹر وہ جب کرسن کرتا اور ہم ہم ہمارے پر بہت پہ جانے ہیں ہم سپریم کورٹ پر دادے وہ یہ سنجیسہ نہیں ہے ہم اچھا رہا پیوٹ کریں گے ابھی بھی امید ہے کہ زید کوچ ہے کہ ہم احساب ملے گا لیکن میں اپنے ججز ساہبان چاہتا ہوں کہ کہ آپ احساب نہیں دیں گے تو کون ساڑا آسا لے گا چاہتا ہوں چاہتا ہوں چاہتا ہوں چاہتا ہوں چاہتا ہوں چاہتا ہوں برطانیہ میں جس کی ہم پاکستان میں چاہتا ہوں چاہتا ہوں پاکستان میں چاہتا ہوں آپ کو پاکستان میں چاہتا ہوں چاہتا ہوں تو چاہتا ہوں چاہتا ہوں پاکستان میں چلاتا ہوں لیکن تم فائلہ انٹیجن احمد کے لیے ہو کیونکہ تم نے روڑ اور روڑ اسے تم دیر میں جاؤں جمہوریت ہوتی ہے جمہوریت کی حضرت لیزہ اس کو ہی نہیں کرتے گا جمہوریت کی حضرت اب اس حضرت میں پرنسلنٹ کو ہونے اپنیش کیا کچھ چیز پر جوون بوڑا اس نے جون کوال نے اس کو ہیٹیش کیا ہیرل میکمیلن بتائی نیکم سلسلنٹ کو پٹے دیا رچال ڈکس ایرائیڈ بیٹس جون کوال نے اس کو پٹے دیا یہاں تو خواہدنے سے هاروں جوون بوڑت ہے یہاں تو ہاروں جوون بوڑت ہے ایک اینلیڈو جوون بوڑت ہے جوون بھی بہت ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کسی کا خیال ہے کہ شریف خاندانی کو مکلوبہ کریں گے پاکستان بسائے داروں میں حضور سمجھے کہ ہم جب دل کے شریف خاندانی قلامی کریں گے اس غلط فرمی میں کوئی نہ آئے نہ نواز شریف خاندانی کو انشاءالہ میں پاکستان جوہوں کو لائے لے لیانگا موسیقا 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 سمجھے قرPal 접ہ جس سکر جو مجھے کہلے ہم جائیں گے پاکستانی قوم کے سی سے ہم کی قوم کو سان لے کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب تک سانس نہیں لیں گے نواز شریف جب تک ہم آپ کو اس حساب کے قطاعے میں نیز را کریں گے موسیقی 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 ہراجر تحسین سے پیش کرتا ہوں یہ جو جہشت گردی تھی ایک بند پہ وہ کو سماغہ دیتی وہ کنٹرول بنے کے آگئے ہیں اور ہرائی ریفنز کے ہم آپ نے درام پر ایسی کرتے ہیں اور نا اس کے بعد ہر سب کا ستیادہ کرتا ہوں اور سب کو فتح سے کہتا ہوں جو دن ساری کوئی جنرلی پاٹیسانی ہے آپ نے میرے ساتھ رائے پاٹیس پار ایسے سے خطاب کر رہے تھے کپتان کا چوبیس ستمبر کو ریونڈ مارچ کا اعلان سامنے آیا ہے کپتان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے رہنے تک ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ جب کسی ملک کا وزیراعظم کرپت ہو تو وہ کبھی اداروں کو ٹھیک نہیں ہونے دے گا متحدہ قائد نے جو زبان استعمال کی پاکستان کے خلاف اس کے بعد کراچی آنے کا فیصلہ کیا یہ کہا گیا ہے کپتان کے جانب سے کراچی شہر پاکستان کا معاشی حب ہے جو اپنے خوف پر قابو نہیں پاتا وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا کراچی میں بیس تیس سال پہلے خوف تاری کر دیا گیا تھا کراچی میں خوف نہ ہوتا تو آج دبائی سے بھی آگے ہوتا کراچی کے لوگ اکیلے نہیں پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے متحدہ قائد پاکستان میں دہشتگردی کے سمدار ہیں متحدہ قائد نے کراچی میں قتل و عام کر آیا کراچی کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے سب سے پہلے پولس کو غیر سیاسی کرنا پڑے گا نواز شریف کے ہوتے ہوئے ملک سے کرپشن ختم نہیں ہو سکتی